موسیقی 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 اب آپ کو اس پروسس کو پورا کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ کاربن ڈائوکسائیڈ ہے گا کاربن ڈائوکسائیڈ اور پانی کو لیتا ہے کلورو فیل اور سللائٹ کی موجودگی میں وہ کیا کرتا ہے کاربو ہائیڈریٹ اور آکسیزن کو ریلیز کرتا ہے تو چلے اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اب لوگ تو دیکھیں آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ کاربن ڈائوکسائیڈ بلس وارٹر جب کاربن ڈائوکسائیڈ اور وارٹر ملتا ہے پھر آپ کی کاربو ہائیڈریٹ اور آکسیزن ریلیز ہوتی ہے چاہے تو آپ اس طرح سے پورا چار بھی بنا سکتے ہیں کوئی پابلم نہیں ہے چاہے تو خالی ایکویشن کو بھی بیلنس کر سکتے ہیں چلے آگے پڑھتے ہیں اب دیکھیں یہاں آپ کو نیکسٹ دیا گیا ہے پروٹیٹو سٹور فوڈ ان دہ فارم آف پروٹیٹو ہے جو آپ کا آلو ہے وہ اپنے کھانے کو کس طرح سے کس فارم میں سٹور کرتا ہے یہ آنسر دیکھتے ہیں دیکھیں آپ اس کا آنسر ہی آنسر لیکھ سکتے ہیں کہ پروٹیٹو سٹور فارڈ ان دہ فارم آف انڈر گراؤنڈ پارٹس ٹھیکے کل لے کے چلے آگے پڑھتے ہیں اب دیکھیں یہاں آپ کو تھرڈ کوشن لکھا ہے کریک دہ فولائیگ سٹیٹمنٹ ڈی رائٹ یہ سٹیٹمنٹ جو آپ کو دی گئی ہے یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گلتی کیے ہوئے ٹھیک ہے تو پہلے آپ کو اس کو کریکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ لکھ رہا ہے تو لکھا ہے سٹیم اوبزورپ وارٹر ایڈ میڈلز فارم دے سوئی کیا آپ کا تنہ جو ہے وہ جڑو سے ملہب وہ تنہ جو ہے وہ پانی اور مٹی کو اوبزورپ کرتے ہیں مٹی سے پانی اور کھنیج کو میڈلز کو تو نہیں کال کرتے ہیں روٹ کرتے ہیں تو سٹیم کی جگہ کیا جائے گا روٹ پیڑ کو سیدھا رکھنے میں پتیاں مدد کرتے ہیں نہیں تو کال کرتے ہیں سٹیم کرتے ہیں اس کے بعد یہاں لکھا ہے آپ کا روٹ کنڈک وارٹر کیا روٹ جڑے جو ہے وہ پتیوں تک پانی پہنچاتی ہیں نہیں وہ بھی سٹیم کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ آپ کے تینوں میں بتا دیئے کہ یہاں روٹ آئے گا باقی ان دوں میں سٹیم آتا ہے چلیے اس کا آنسر ہم دیکھ لیتے ہیں تینوں کا ایک ساتھ دیکھیں آپ آسانی سے یہاں سے لکھ لیں گے کہ روٹ آبزورب دہ وارٹر میڈلز وارم دہ سوائل اسٹیم ہول دہ پلانٹ اپرائٹ اسٹیم کنڈک وارٹر تو دہ لیف ٹھیک ہے اس طرح سے کر لیں گے چلیے آگے پڑھتے ہیں اب یہاں آپ کو سیکنڈ کوشن دیا گیا ہے ہاں اس میکنگ آف فوڈ بائی آس اس ڈیفرین فون میکنگ آف فوڈ فور دہ پلانٹ بائی دہ لیف اب بولتے ہیں کہ ہم جو کھانا پکاتے ہیں وہ اور جو پیڑ اپنا کھانا پکاتے ہیں وہ یہ دونوں کی پرکڑیاں آپس میں الگ کیسے ہیں آپ کو یہ بتانے تو چلیے اس کا انصر دیکھ لیتے ہیں تو آپ اس کا انصر یہاں سے لکھیں گے we prepare food for integrants that are as a plant or animal drives ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ہم جو کھانا پکاتے ہیں جو اس کے لئے انکرگنٹس استعمال کرتے ہیں سامگری استعمال کرتے ہیں وہ سامگری ہوتی جو میں پیڑوں سے یا جانوروں سے ملتی ہے لیکن اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں the plant prepared their foods by the sunlight, carbon dioxide absorbing from the air and water taken in the roots by the process of photosynthesis جب پیڑ اپنا کھانا بناتے ہیں تو وہ ہم سے کچھ نہیں لیتے ہیں وہ اپنا کھانا سویام بناتے ہیں کس سے بناتے ہیں مٹی سے اور پانی سے سورج کی روشنی سے ان سب چیز سے مل کے اپنا کھانا بناتے ہیں تو اس طرح سے ہم دونوں میں difference ہے ہمارا اور ان کا کھانا پکانے کا طریقہ اور کھانا بنانا دونوں الگ الگ ہے لیکھ لیں کہ آسانی سے چلی آگے پڑھتے ہیں اب دیکھیں یہاں آپ کو بتاعتے ہیں transpiration کا مطلب ہوتا ہے process in which water comes out from of the leaves in the form of wiper یہاں لی کہتے ہیں کہ یہ وہ process ہے جس کے انترگرد جو پتی ہے اس کے اندر سے پانی بھاپ بن کے اٹھتا ہے تو اب یہاں کوشن آپ سے بولتے ہیں یہ draw a labor diagram اب آپ کو ایک diagram ملے رہا ہے show dead transpiration Oscar from the leaves کے پتیوں میں جو یہ کہا جا رہا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی بھاپ بن کے اٹھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ diagram آپ کو آپ کے بھک میں مل جائے گا لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اگر مان لیجی نہیں ملا تو آپ کیا کریں گے چلیے انزر دیکھ لیتے اس کا دیکھیں آپ اس طرح سے بنا سکتے کہ کس طرح سے پیر جو ہے جڑوں سے پانی کو absorb کرتا ہے ground water کو پھر وہ کس طرح سے تنوں سے جا کے اس کی پتیوں تک پہنچتا ہے اور پتیوں سے کس طرح سے بھاپ بن کے اوپر اڑھنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگ کر لیں گے چلیے اگلا کوشن بڑھتے ہیں اب دیکھیں یہاں آپ کا لکھا ہے main parts of flower flowers کے main part کہ ہے spills ہے the outer part of the enclosed developing جو کلر فول پتیاں ہوتی اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد لکھا ہے settlement کا مطلب ہوتا ہے male part of the flower یعنی کی پھول کے اندر پرش کا جو part ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نر پارٹ میڈ آف دا another and filaments یعنی کی جو filaments بنانے میں کام کرتا ہے اس کا pistols لکھا ہے یہ female part ہوتا ہے flower کے اندر ٹھیک ہے جو کیا کرتا ہے stigma stigma style اور ovils بڑھاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ سائی چیزیں پریزنس ہوتی ہے اب یہاں آپ کو کہتے ہیں draw a label diagram of flower اب آپ کو ایک flower کا diagram لیبل کرنا یہ بھی آپ کو بک میں easily مل جائے گا لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جلدی سے تک کہ آپ کو اگر نہیں ملے تو آپ یہاں سے دیکھ کے بڑھا سکیں دیکھیں آپ یہاں سے دیکھ کے آسانی سے بنا سکتے ہیں کس طرح سے ویڈیل ہے یہ سیٹمنٹ ہے یہ سپل ہے یہ اوویل ہے دیکھیں یہ ساری اوویل سٹائل اور سکمنٹ کہنے کی کر لیں گے آپ لوگ آسانی سے چلیے تو آج کی ورکشیٹ کو ہم یہی ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنے اگر آپ کا ویڈیو بس جان آئی ہو تو پلیز سے لائک و شیئر کریں اگر بھی تک آپ نمیچ آپ کو سسکرائب دہی کیا تو پلیز بیچ آپ کو سسکرائب کریں thank you for watching